ملکیز فوڈ بیٹھ گیا یا اوپر سائیڈ سے جل گیا یا کچھ ہو گیا انشاءاللہ ہماری بتائی ہوئی ریسپی جو ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں آئے گا شروع کرتے ہیں ناظرین اس کے لیے میں نے 120 گرام شوگر لی 40 گرام آئل 40 گرام فریش ملک 120 گرام میدہ اور چار انڈے اور یہ تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے اس میں 1 گرام فرقیب آنے یہ ہم دوب میں ڈال لیتے ہیں اور کچھ ڈراب ونیلا ایسنس ملکی سوٹا یہ دیکھا ہوسے آپ کو ملیا گا یہ انڈے میں نے پہلے سے ہی فریش میں رکھ دیئے تھے باکہ انڈے ہو رہے ہیں اور ان کی صفیدی اور زردی علاوہ علاوہ ہو جائے کیونکہ ہمیں یہ علاوہ علاوہ مکس کرنا ہے ابھی اس کی زردیاں ہم علاوہ سے نکال دے یہ انڈے کی صفیدی کو ملیلا بولنے یہ چینی گفتر میں ڈالیں آپ اور یوں تھوڑی تھوڑی کر کے آرام سے اس میں ڈالتے ہیں یہ میردہ بھی ہم لیفٹر میں ڈال کر رکھیں گے مرینگ کی طرح نہ ہو جائے انڈے کی صفیدی اس وقت تک ہمیں اس کو چلانا ہے مشین کو تب تک میں یہ پین لگا لیتا ہوں موسیقی 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 ابھی تھوڑی سی اور اس کو تک کریں گے موسیقی 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 ناظرین یہ اچھی ترہ سے تک ہو چکی ہے موسیقی اب اس کے اندر ہم اندے کی زردی ایڈ کریں گے چلتی ہی مشین میں موسیقا جی ناظرین یہ ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ مکس کریں گے میدہ ڈالتے ہی بعد میں ہم یہ ملک اور آئل دونوں کو ایک ساتھ اس میں ڈال دیں اور تھوڑا مشین کو چلا دیتے ہیں جی ناظرین یہ میرے پاس جو مولڈ ہے یہ دو پاؤنڈ کا ہے جو کہ سات بائی سات انچ کا ہے اور آپ اس کو چاہیں بڑا بنا رہے ہیں جتنا بھی بڑھانا چاہیں یا کم کرنا چاہیں تو دو انڈے کا کر لیں بڑھانا چاہیں تو اسی کو جتنا مرضی بڑھا لیں اب اس کو برابر کرنے کے لیے کسی اسٹک کی مدد سے یوں کر کے اس کو برابر کر لیں اور اس کے اندر جو موٹا ببل ہوگا وہ بھی اسٹک سے ختم ہو جائے گا اور اب ہم اس کو ایک سو ستر کی ہیٹ پر اوون میں پکائیں گے جی یہ پککے تیار ہو گیا یہ ایک سو اسی کی ہیٹ پر آدھے گھنٹے میں پکائیں ابھی گرہ میں بہت بہاپ نکل رہی ہے اس میں سے ناظرین یہ بلکل پکے تیار ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے اور بہت اچھا سپنچ ہے اور آپ بھی بنائیں اس میں بلکل کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ یہ درمیان سے بیٹھ جائے یا کچھ ہو ایسا اس طریقے سے سپنچ آپ بنائیں اگر انڈے کی سفیدی کو علیدہ کر کے اور زردی کو علیدہ کر کے تو کوئی چانس نہیں جاتا ہے سپنچ کیک کا بیٹھ لیں نیکس ویڈیو کے لیے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ